دوستو اس سمیں جو افغانستان میں چل رہا ہے وہ کسی مووی سے کم نہیں ہے افغانستان میں بہت بہنکر سیچویشن چل رہی ہے تالیبان نے پورے افغانستان کو کیپچر کر لیا ہے اور افغانستان کے لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اس میں سب سے بڑے دو سوال ہیں سب سے پہلا سوال تالیبان رون سے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں اور دوسرا سوال افغانستان کی آرمی اور اس سرکار اتنی کمزور کیوں ہے اور افغانستان کی آرمی نے فائٹ بیک کیوں نہیں کیا ان تالیبانیوں سے آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور بھی دھیر ساری چیزیں اس ٹوپک سے ریلیٹڈی اس ویڈیو میں کور کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجے شروع کرتا ہوں بینا ٹائم ویشٹ کیے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف گانی بھاگ چکے ہیں دیش چھوڑ کر اور ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دھیر سارا کیش ساتھ لے کر گئے ہیں اور دیش چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اب جیسے جیسے تالیبانیوں نے افغانستان کو کیپچر کرنا شروع کیا تو لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور بھاگنے کا جریہ ایک ہی تھا وہ تھا ائرلائنس یعنی کابول ائرپورٹ پر پورے دیش کی جنتہ اکھٹی ہو گئی اور کابول ائرپورٹ سے دل دہلا دینے والی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں سکرین پر چل رہی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پلین پر لٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ یو ایس کا ایک پلین ہے اس پر لوگ لٹک رہے ہیں اور میں نے کل رات کو انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بھی پوشٹ کی ہے جس میں سے ایک ویکتی کھڑکی سے باہار لٹکا ہوا پلین پر اور پلین ہوا میں اور وہ نیچے گر جاتا ہے اسٹاگرام پر ویڈیو بھی جا کر ایک بار دیکھئے گا جرور دوستو یو ایس انٹیلیجنس کے اکورڈنگ اسٹیمیٹ یہ لگایا جا رہا تھا کہ تالیبانیوں کو افغان سرکار گرانے میں کم سے کم دو سے تین مہینے لگ جائیں گے لیکن بڑے ہی آرام سے کچھ ہی ہفتوں میں تالیبانیوں نے افغانستان کی سرکار بھی گرا دی اور پورے دیش پر قبضہ بھی کر لیا دوستو اب میں بات کرتا ہوں آرمی نے افغانستان آرمی نے اس پر رییکٹ کیوں نہیں کیا دوستو رییکٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ رییکٹ کرنے کے قابل ہے ہی نہیں لو مورال اور بیڈ پولٹکس کی وجہ سے اشرف گانی کی سرکار میں دھیر سارا کرپشن ہونے کی وجہ سے آرمی رییکٹ نہیں کر پائے اور آرمی کو اتنا سٹرونگ بھائیا ہی نہیں گیا کبھی سرکار کے دوارہ کی وہ ان سے لڑ سکے ان کا سامنا کر سکے اس لیے سامنے یہ بھی آیا ہے کہ کئی جگہ پر افغان آرمی نے سیدھا سرینڈر کیا اور تالیبانیوں نے ان کے ہیلیکوپٹرز کو بھی کیپچر کر لیا دوستو ساتھ ساتھ تالیبانیوں نے بڑا مائنڈ گیم کھیلا بڑا دماغ لگایا اور جتنے بھی آرمی کے سولزرز تھے بڑی بڑی پوسٹ پر انہیں میسیج کرنا شروع کر دیا کہ اگر آپ ہمارے سے نہیں لڑوگے ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہوگے تو ہم آپ کی جان بکش دیں گے پر آپ کے پریوار کی بھی جان ہم بکش دیں گے اس وجہ سے بھی افغان آرمی پیچھے ہٹ گئی دوستو آج سے لگ 20-20 سال پہلے بھی تالیبان نے افغانستان کو کیپچر کیا تھا اس ٹائم پر تالیبان رول میں افغانستان کسی نرک سے کم نہیں تھا خاص کر عورتوں کے لیے عورتیں بغیر برخہ پہنے باہر نہیں جائیں گی اگر ساتھ میں کوئی مرد نہیں ہوگا کوئی بلڈ ریلیٹیو نہیں ہوگا تو وہ باہر نہیں جا سکتی ایڈیوکیشن وہ نہیں لے سکتی جینس نہیں پہن سکتی ہینس نہیں پہن سکتی اور اور بھی دھیر سارے کانون اور جو بھی ان کانونوں کا اولنگن کرتا پائے جاتا تو اسے سرے آم گولی مار دی جاتی تھی اسی ڈر کی وجہ سے اسی ڈر کو دل میں لے کر لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں پھر سے وہی حال نہ ہو جائے یہی ڈر کابل سے آئی دلی ائرپورٹ پر ہمارے دیش میں ایک محلہ نے بتایا پوری دنیا سے جتنی بھی ایمبیسیز افغانستان میں تھی سب نے اپنی ایمبیسیز کو بند کر دیا اور اپنے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور انڈیا نے بھی سکسیس فولی ایویکویشن پروسس کو انجام دے دیا ہے تو وہاں سے آئی عورت نے یہی ڈر جتایا کہ وہ ہمیں مار دیں گے ہمیں کوئی ادھکار نہیں دیں گے لیکن تالیبان کے سپوکس پرسن جی ہاں تالیبان کا بھی سپوکس پرسن ہے جیسے بی جے پی کے ہیں کانگریس کے ہیں تالیبان کے سپوکس پرسن نے میڈیا کو یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم عورتوں کو ادھکار دیں گے اور ہم کسی سے بھی دشمنی نہیں چاہتے ہیں چاہے ایکسٹرنلی ہو یا انٹرنلی ہو اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کی جو بھی ہمارے خلاف لڑے ہم ان کو معاف بھی کر دیں گے اور ہم بڑے شانتی پوروکس ہرکار چلائیں گے اور افغانستان پوری دنیا میں کسی کے لیے پریشانی نہیں کھڑی کرے گا لیکن دوستو ریپورٹ سانی شروع ہو گئی ہے کہ وہ عورتوں کے ادھکاروں کو چھین رہے ہیں عورتوں کو کیڈنیپ کر رہے ہیں ایک ریپورٹ یہ بھی آئے کہ کابل میں جو بینک تھا اس میں جو مہلائے ورکرس تھی ان کو ہٹا کر ان کی نوکریاں ان کے پتیوں کو ان کے ہس بینٹس کو دے دی گئی ہے ایک طرف تالیبان کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کا دکار دیں گے اور دوسری طرف ہی حرکت کر رہے ہیں اب اس بیچ میڈیا بھی کافی پیچ رہی ہے بی بی سی نیوز کو بھی کافی کرٹیسائز انڈیا میں کیا جا رہا ہے کیونکہ بی بی سی جب ہمارا مددہ ہو انڈیا کشمیر کا مددہ ہو ہمارے دیش کے کچھ اکٹیوز نے بی بی سی کو بھی کافی کرٹیسائز کیا ہے یعنی ٹیوزڈے کو مہدی جی نے بھی ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزور اور ہمارے دیش کیشان عجید ڈووال ہمارے پرائیم منسٹر جی عمیت شاہ جی راجنات سنگھ جی اور افغانستان سے ایمیسی کے ہیڈ بیوز میں شامل تھے اب اس میٹنگ کا کیا فیصلہ ہوگا موڈی جی کا یہ کہنا ہے ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کریں گے جتنی ہم سے ہوگی اور اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں گے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو کچھ انفرمیشن ملی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کے کیا ویوز ہیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور مور اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھے شوشل میڈیا پر فولو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی بائی بائی ٹیک کیئر